بس اتنا سارے ہی ہوتا ہے جی انقلاب یہ بڑا مشکل کام ہے فانسی کے پھندے کو چوم لوں گا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو تین دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمٹ کر کے گئے ہیں نا کسی نے بھی پھندہ نہیں چوما دوسرے دینی صحت جرم سے انکار کر دیا تینوں مرڈر اٹیمٹ کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کے باوجود زمانت کے لیے اپلائی کیا اور زمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیے نہیں میں ادھر موجود ہی نہیں تھا تو دو منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندہ چوم لوں گا تو اس کو چاہیے چوم لیں اور یہ سارے کرتے ہیں ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کی اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہے غازی علم الدین اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے تم نے یہ چھوری خریدی تھی اس نے کہا نہیں تم فلان جگہ موجود تھے نہیں تم نے اس کو مارا نہیں ہر ایک کے آگے نو نو لکھا گا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اپھندہ چوم لوں گا جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کی ہیں ہیں نا آپ کے یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ہو تو اس وقت پکڑے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے اور کولو فیل کا تضاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے آج کل آپ دیکھیں نا پرانی کو سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولٹیکل لیڈر کی پھر تازہ چلاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے وہ بلکل 180 ڈگری ہوتی ہے تو وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو ساشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی اور جو کھولنے لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں جو بھئی ویڈیو چڑھ گی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھل گیا وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا وہ بزرگ مار دیتے ہیں میں جڑے نگاہ مار گئے تھے چیزیں خائب کر دیں دے سکتا ان کا خاتل میں ہوں تو علمی طور پہ میں نے ان سب کو اللہ کے فضل سے قتل کر دیا میں نے کیا کیا ہے اللہ نے میرے ذریعے قتل کروا دیا علمی طور پہ الحمدللہ